اگر آپ بھی اپنے پاؤں کو گورا چٹا کرنا چاہتے ہیں اور پالر جیسے پیڈی کیور گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لئے ہے جی ہاں آج ہم گھر پر کریں گے بلکل پالر جیسے پیڈی کیور اور وہ بھی کم بجٹ میں اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل جس کا نام ہے ڈی آئی وائی بیوٹی فیکس آج ہم گھر پر کرنے لگے ہیں پیڈی کیور اس کے لئے چاہیے آپ کو نیم گرم پانی ایک ٹپ میں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے شامپو ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے ایک چمچ اس کے اندر شامپو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا آدھا چمچ اور اس کے بعد ہم ہمارا تھرڈ انگریڈر ہے لیمن ایک لیمن چاہیے آپ کو آپ نے جو ہے لیمن کا رس اس کے اندر نچوڑ لینا ہے اور چھلکے پھینکنے نہیں ہیں آپ نے چھلکے پانی کے اندر ہی ڈال دینے ہیں کیونکہ ہم بعد میں اس کے ساتھ ہلکا ہلکا اپنے پاؤں کا مساج کرنے والے ہیں جی تو آپ نے جھاگ بنا لینا ہے تھوڑے سے ٹھیک ہے ہلکا سا اس کے جھاگ بنا لینا ہے پانی کے اور اس کے بعد آپ نے اس نیم گرم پانی میں پاؤں کو ڈپ کرنا ہے اور کم سے کم دس منٹ تک آپ نے اپنے پاؤں پانی میں ڈپ کر کے رکھنے ہیں ساتھ ساتھ وقت فوق سے جو ہے آپ اپنے پیاروں کا ہلکلکا مساج کرتے رہیں ہاتھوں سے کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی برش ہے تو آپ برش سے کر لیں ادر وائز آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دس منٹ تک جو ہے آپ نے اس کے اندرہ پاؤں کو ڈپ رکھنا ہے دس منٹ تک پاؤں کو ڈپ رکھنا ہے آپ نے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں اور دس منٹ کے بعد جو آپ نے پاؤں کو اپنے ٹپ سے باہر نکالنا ہے اور کوئی بھی برش کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے جس سے کہ آپ کے پاؤں کا جو ہے وہ مل اترنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے نیلز کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ برش کے ساتھ ساپ کر لینا ہے اور پورے پاؤں پہ جو ہے آپ نے مساج کرنا ہے برش کی مدد سے اگر آپ کے پاس کوئی برش نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاؤں کی ایڑیوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ وہاں سے ڈیٹ سکن جو ہے وہ ریموو ہو سکے جی تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے بلکل لائٹ لائٹ ہاتھوں سے برش کی مدد سے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ پاؤں کو پانی میں ڈپ کرنا ہے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد جی آپ نے ہلکی ہاتھوں سے پھر دوبارہ سے اس کا ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے تاکہ جو بھی ملکوچال آپ کا برش کی مدد سے اترا ہے تو وہ دوبارہ پانی میں چلا جائے دیکھیں آپ صرف دس منٹ ہم نے پانی میں اس کو ڈپ کیا تھا اور ہلکا سا مساج کیا تھا تو اتنا اچھا امیزنگ ریزلٹ آیا ہے تو اب جب باقی کے سٹیپ ہم کریں گے تو اس کے بعد آپ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں کہ آپ کے پاؤں بہت زیادہ نیٹ ہو جائیں گے تو جی آپ نے اپنے نیل جو ہے وہ کٹ لینے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے سارا ملکوچال جو ہے نیلز کا نکال لینا ہے جی تو ہم آپ بنانے لگے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں سکڑپ پاؤں کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ چاول کا آٹا ٹھیک ہے اور یہ ملتانی مٹی ایک چمچ چاول کا آٹا چاہیے ان دونوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے کوکونٹ اوئل کوکونٹ اوئل ڈال کے آپ نے کریں گے تو آپ کا ایک اچھا سا سکڑپ بن جائے گا وہ ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے پاؤں کی ڈال سکن کو دور کرے گا اور آپ کے پاؤں پر برائٹنس لے کر آئے گا سکڑپ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اسے پاؤں پر اپلائے کریں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے ساتھ مساج کریں گے جی تو آپ نے سکڑپ کو جو ہے پیروں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اور ساتھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مساج کرتے جانا ہے آپ یقین کریں یہ اتنا اچھا سکڑپ ہے اس سے آپ کے پاؤں کی ساری ڈیٹ سکن ریموو ہو جائے گی ٹیننگ دور ہوگی آپ کے پیروں کی اور ایک بہت ہی اچھی برائٹنس آپ کے پیروں پر آئے گی پانچ منٹ آپ نے ایک پیر پر کرنا ہے اور پانچ منٹ آپ نے دوسرے پاؤں پر کرنا ہے اور آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ سکڑپ لگانے کے بعد اپنے پاؤں واش کریں گے تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اتنے امیزنگ اس کے ریزلٹ ہیں ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا پانی کے اندر تو اس کے ساتھ آپ نے جی ہلکا ہلکا دوبارہ سے مساج کرنا ہے اور اس سکڑپ کو اتار دینا ہے ہلکے ہلکے آپ اسے مساج کرتے جائیں آپ کی ڈیٹ سکنی مو ہوتی جائے گی اور آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوفٹ اور برائٹ ہو جائیں گے جی تو ہم نے پاؤں کو جو ہے پانی سے باہر نکال لیا ہے اور اس کو ساف کر لینا آپ نے کسی بھی ٹاول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا امیزنگ ریزلٹ آیا ہے ابھی صرف ہم نے دو سٹیپ کیے ہیں اور تیسرا ہمارا مین سٹیپ جس میں ہم ماسک بنائیں گے پاؤں کے لیے وہ ابھی باقی ہے تو چلے اب ہم ماسک بناتے ہیں اپنے پیروں کے لیے جس سے آپ کے پاؤں اور زیادہ گورے ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک باول اور اس کے اندر آپ میں چاہیے سب سے پہلا مین انگریڈنٹ جو ہمارا ہے جی وہ ہے جی تو ماسک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک چمچ کافی ایک چمچ مسور دال ایک چمچ چاول کا آٹا اور ایک ساشے آپ کو چاہیے اینو کا معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا آپ کو صحیح نظر نہیں آیا اس لیے میں نے دوبارہ سمیں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے جو ماسک بنایا ہے اس میں ہم نے ڈالی ہے کافی مسور دال چاول کا آٹا اور ایک ساشے اینو کا اور ان سب کا مکسٹر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے روز وارٹر ٹھیک ہے روز وارٹر آپ اس کے اندر اتنا آڈ کریں گے کہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے اب آپ نے جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے آپ دیکھیں یہ ایک بلچ کی طرح جو ہے اس کے بابلز بننا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ایک ماسک سا بن جائے گا اور وہ آپ نے اپنے پیروں پر اپلائی کرنا ہے جتنا چاہیے آپ اس کو مکس کریں گے اتنا ہی اچھا اس ماسک کا ریزلٹ آنے والا ہے تو جب تک میں اس کو مکس کرتے ہوں کارنلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں جی تو ماسک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے اپلائی آپ نے اپنے پیروں پر پورے اچھے طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ تک اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور جب آپ پندرہ منٹ بعد اپنے پیروں کو واش کریں گے تو آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ اس پروسیجر کو جو ہے پندرہ دن بعد دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یقین کریں کسی بھی پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے پالر جیسا پیڈی کیور اور آپ کا گھر پر ہی ہو جائے گا اور اس سے آپ کے ہزاروں روپے بھی بچیں گے لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ پالر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جی تو میں نے دونوں پیاروں پر اپلائی کر دیا اس کو اور اب ہم جو ہے پندرہ منٹ ویٹ کریں گے اس کے ڈرائی ہونے کا جی تو پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا ماسک جو ہے وہ ٹوٹلی ڈرائی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اتار دینا ہے لائٹلی مساج کرنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے اپنے پاؤں کو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سپری کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے جائیں اور اس کو ریموو کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے پاؤں دھولیں ابھی میں آپ کو واش کروا کے پاؤں آپ کو اس کا رائی ریزلٹ چیک کرواتی ہوں جی تو پاؤں ہم نے واش کر لیے ہیں اب یہ ہے ہمارا فائنل ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی جی تو پسند آئے تو پلیز دیکھ لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھیں آپ کس قدر سوفٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے پیروں پر ایک بہت اچھا گلو آیا ہے برائٹ ہو گئے ہیں آپ کے پاؤں آپ جی آپ نے سمپل کیا کرنا ہے پاؤں کو ڈرائ کر لینا ہے اور کوئی بھی اچھا سا موسچرائزنگ لوشن جو آپ کے پاس موجود ہو وہ لگا لینا ہے اپنے پاؤں پر اور آپ اس کو ہفتے میں ایک بار پندرہ دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز کوئی لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی 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 آئینڈ میں آپ نے کوئی بھی موسیقی لوشن لگانا ہے اپنے پیروں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی آپ کا مہنگے جیسا پالر جیسا مہنگا پیڈکیور جو ہے وہ گھر پر ڈن ہو گیا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز ایک لائک ضرور کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں